نائب وزیراعظم ساگڈار نے فیض عمید کے خلاف کا روائی کو موجزہ قرار دے دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے میں اس موجزے پر حیران ہوں یہ دوہزار گیارہ کا پروجیکت تھا جس کا اختتاب ہوا میں بھی فیض عمید کے متاثرین میں شاول ہوں فیض عمید نے اکتوبر میں مجھ سے معافی بھی مانگی تھی گندی سیاست نے ملک کا بیڑا غر کر دیا دنیا کی چوبیسویں معیشت آج سے تالیسویں نمبر پر چلی گئی فیض عمید کے خلاف کا روائی ایک سبق ہے سابق آئیچی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ گرفتار ذرائع کے مطابق سابق آئیچی جیل کو حساس اداروں سے قریبی رابطوں پر حراست میں لیا گیا شاہد سلیم بیگ کو سرکار رہائش کا آئیچی ہاؤس سے گرفتار کیا گیا اڈیالا جیل کے سابق ڈیپیٹی سپریٹنڈن زفر سے بھی تحقیقات شروع ڈی آئیچی جیل راوی پنڈی آفس کے سپریٹنڈن نازم علی سے بھی پوچھ کر ڈیپیٹی سپریٹنڈن محمد اکرم کے اردلی کو بھی حراست میں لے لیا گیا اڈیالا جیل کا ایک وارڈ اور ہیڈ وارڈر بھی زیر حراست سابق فوجیوں کی گرفتاری پاکستان کانترونی معاملہ ہے امریکہ کا ردیعمال ترجمان پیٹاگان میجر چینل پیٹرک رائیڈر نے کہا ہے پاکستان اور امریکہ کے دمیان مستحکم شراکت داری ہے امریکہ پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے پورازم ہے ترجمان نے کہا علاقائی سلامتی اور مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے پاکستان کی مدد کرتے رہیں گے دونوں ممالک کے فوجی اور سیاسی قیادت میں دو طرفہ امور پر بات ہوتی رہتی ہے گورنر کیپی نے مصطفی وزیر شاکیل خان کی دی نوٹفائی کی سمری پر دستخد کر دی ہے گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ جس رکس نے بھی صبح حکومت کی کرپشن کو بینقاب کیا تحریک انصاف نے اسی کے خلاف کاروائی کی صوبے میں کرپشن کے ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں پوسٹنگ ٹرانسفر کے ریٹ مختص ہیں تحریک انصاف نے اپنی کرپشن کے تحفظ کے لیے احتساب قائدارہ ختم کیا کرپشن صبح حکومت کامیشن اور مقصد ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے جب شاکیل نے چارٹ شیٹ کی حق یہ تھا کہ وزیرالہ مصطفی ہوتے صوبائے وزیر برائے سی انڈاولیو تش شکیل خان نے کزشتہ روز استیفہ دیا تھا وزیرالہ علیہ مین گناپور پر سنکین الزامات لگائے میڈیا میں یہ بات چلی شکیل صاحب جو ہمارے وزیر ہیں سی انڈاولیو کے وزیر ان کے استیفہ کے حوالے سے کچھ ایشیوز کی وجہ سے انہوں نے کل استیفہ دیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان صاحب کی ہدایت پر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے کمیٹی نے اس پر تقریباً پچھتے دو ہفتوں سے مختلف قسم کی میٹنگز کی مشابرت ہوئی ان کا استیفہ بعد میں آیا اس سے پہلے نوٹیفکیشن کے لیے سمری بجا چکی تھی صوبائے وزیر شکیل خان کو کرپشن اور بد انتظامی کے الزامات پر ہٹایا گیا مشہر اطلاعات کپی بیریسٹر شیف کہتے ہیں شکیل خان کے خلاف شکایات بانی پی ٹی آئی تک پہنچی تھی کمیٹی کی تحقیقات کے بعد وزیر اعلیٰ نے سمائی وزیر کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ادھر کپی کابینہ میں مزید رد و بدل کا فیصلہ تین وزراء کے محق میں تبدیل کیے جانے کا امکان انصاف اور عمران خان کا سب سے بڑا جو ایک نیریٹیو وہ کرپشن کا نیریٹیو تھا وہ تھا کیا؟ ان کا تھا کہ ہم اس ملک میں کرپشن ختم کرنے آئے ہیں جب انہوں نے حکومت لی وہاں نیب کا ادارہ بند کر دیا گیا یہ سب الپریکٹس میں اور کرپشن میں انوالڈ رہے ہیں پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ سینئر پوسٹ پہ ہو یا جونئر پوسٹ پہ جہاں پاکستان کی سوورنٹی پہ پاکستان کی اگزسٹنس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا کپی میں بدنوانی کرنے والوں کے احتساب کا کوئی ادارہ نہیں صوبائے وزیر کا اس صیفہ کپی میں بدنوانی کی داستان کا موبول تاثبوت ہے پی ٹی آئی دور حکومت میں بدنوانی اور روش پر تھی راہنما مسلم لیگ نون دانیال چادری کی نیوز کانفرنس کہا پاکستان کو کمزور کرنے کے ساتھ سشوئے کی جا رہی ہے پاک فوج کے شہدانے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا نو مائی کو شہدان کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے کہ نو مائی کرنے اور کرانے والوں کا گینگ آہستہ آہستہ ایکسپوس ہو رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے نقاب اترنا شروع ہو گئے پاک فوج میں خود احتسابی خیبر پختونخواہ میں ایم پاکس کا دو ہزار چوبیس میں پہلا کیس رپورٹ مریض کا تعلق مردان سے ہے معمولی علامات کے باعث گھر میں قرانٹینہ کر دیا گیا ڈیریکٹر پبلک ہیلتھ کے پی ارشاد روغانی کہتے ہیں کہ ایم پاکس کے مریضوں کے لیے آئیسولیشن وارج بنائے جا رہے ہیں ہمارا اپنا کوئی کیس نہیں سارے کیسز خلیجی ممالک سے آ رہے ہیں ائرپورٹ پر الارڈ بیرونہ ملک سے آنے والے افراد کا معاینات جاری ملک میں مونسون کے نئے سپل کی انٹری مختلف شہروں میں موصلہ دھار بارش نشبی علاقے ڈوب گئے ملتان ڈیجی خان بھکر میں بارش سے جلد حل ایک بھکر میں سرابی صورتحال نے تباہی مچا دی ساہیوال آرف والا میں بھی تیز بارش موسم خوشکبار شکر کر کے قریب نالا بھائے میں اونچے درجے کا سراب سرابی ریلے میں فسسات افراد اور مویشی رسکیو کر لیے گئے ایک شخص نالا بس انتر میں ڈوب کر جان بھکر ہزاروں اکڑا رازی سے رہاب آنے سے فصلوں کو شدید مقصان کراچی سمیتسن کے کئی شہروں میں بادل برسے پشاور میں بھی آندھی کے ساتھ مارش بلوچستان کی کئی علاقوں میں سرابی صورتحال پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش اور فائیوال کی تنصیب کا معاملہ عدالت پہنچ گیا لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت نے کہا یہ عوامی مفاد کی درخواست ہے مناسب احکامات جاری کیے جائیں گے وفاقی حکومت کے وکیل نے تفصیلی ریپورٹ پیش کرنے کے لیے محلت طلب کر لی جسٹس شکیل احمد کا برہمی کا اصحار کہا یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے آپ کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے آپ کو مناسب معلومات ہی نہیں ادھر فائیوال کی تنصیب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج امان مزاری ایڈوکیٹ نے انٹرنیٹ بندش کے خلاف درخواست دائر کر دی شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر کرنے والی فائیوال کی تنصیب روکنے کی استعداد سپریم کورٹ میں بشرا بی بی اور نجم ساقب مبینہ اور یولی کیس سامات کے لیے مقارر جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نائم افغان انیس اگست کو سامات کریں گے وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے لیے فریقین کو بی سکس تک ایک اور موقع اسلام آباد ہائی کورٹ میں گدشتہ روز کی سامات کا تحدیری حکم نہ مجاری حکم نامے کی کوپی وزیراعظم کو بھی دینے کا حکم کہا گیا ریاست کو سمجھنا چاہیے حب سے بیجا کے درخواستیں مدد کی اپیل ہوتی ہیں مقویان کو گرفتار کرنا اور حب سے بیجا میں رکھنا آئین کے برخلاف ہے امید ہے اٹانی چینل پالیسی تشکیل دینے کے لیے وزیراعظم سے ملاقات کریں گے شہریوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے والے سرکاری اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا تایون بھی کیا جائے ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کے اس میں اہم پیش رافت مرکزی ملزم بھی گرفتار اعتراف جرم کر لیا پولس تحقیقات کے مطابق جائے وقوعہ پر ملزم سجاد شاہد اور نوازش پہنچے سجاد اور شاہد نے ڈاکٹر شاہد صدیق کی نشاندہی کی فائرنگ نوازش نے کی سجاد اور شاہد سگے بھائی جبکہ شہریار سجاد کا بیٹا ہے ملزم شہریار ابھی تک گرفتار نہ ہوا ملزم نوازش شیالہ قتل برامت کرشر ندیم کی قومی سطح پر پذیرائی جاری آرمی چیف کی جانب سے قومی ہیرو کے عزاز میں خصوصی تقریب جی ایچ کیو میں آج ہوگی قومی ہیرو کی صلاحیتوں کا اعتراف اور حاصلہ افضائی کی جائے گی کراچی سائٹ ایریا میں فیکٹری میاد حصد کی آگ پلاسٹکی اشریہ بنانے والی فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پالیا گیا کولنگ کا ملجاری پانچ فائر ٹینڈرز دو باؤزرز ایک سنورکل نے آپریشن میں حصہ لیا وارٹر کاؤپریشن کے سخی حسن آرکرش پلانٹ وون ہائیڈرنز پر ایمرجنسی نافذ فیکٹری ورکرز کو باحفاظت باہر نکال دیا گیا تھا بچھلی کی تین تقسیم کار کمپنیاں نشکاری کے لیے تیار سیکرٹری پاور دیویجن کے مطابق آئیس کو گیپ کو آر فیس کو نشکاری کے پہلے محلے میں شامل ڈسکوز کو نجی تحویل میں دیں گے ناپرا نے ہمیں گیارہ فیصد کے لاؤزز کی اجازتی ہے باقی دنیا میں لاؤزز کا میار ساتھ ہے ادھر کے الیکٹر کے بلو میں مینسپل ٹیکس کی وصولی سے متعلق کیس میئر کراچی اور دیگر فرقین کو نوٹس جاری عدالت نے ستائیس اگست کو چواب طلب کر دیا ایس آئی ایف سی کی کوششوں سے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کی راہموار غیر ملکی کمپنی نیو انرجی ویکل کا پاکستان میں برینڈ لانچ منوفیکچررز سترہ اگست کو پاکستان میں اپنی گاڑیوں کی نمائش کریں گے متعلقہ کمپنیز کی سٹریٹیجک شراکتداری کا بقاعدہ اعلان مارچ دوہزار چوبیس میں کیا گیا تھا اخدام کا مقصد پاکستان میں الیکٹرک اور پلگ ان ہائیبرڈ الیکٹرک گاڑیاں متعارف کرانا ہے شہلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پنچاب کے دس اسلام میں موبائل سروس معتل ہوگی مجالس کے مقامات پر صبح پانچ سے رات کیارہ وجہ تک موبائل سروس معتل رہے گی راولپنڈی جنگ لیا سرگودہ بھکر میاوالی گجرات گجرمالا چکوار اور ٹو بارٹیک سنگ شامل ترجمان محکمہ داخلہ کے مطابق لاہور سمی دیگر تمام اسلامی موبائل فان سروس بخال رہے گی پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس ہنین کا ترکیہ کی بندرگاہوں کا دورہ آگلوچک اور اکساز میں کمانڈنگ آفیسر کی طور کمانڈر سے ملاقات ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق پی این ایس ہنین اور ترک جہاز کے مابین دسمید اور طرفہ بحری ماشق کا انعقاد مقصد دونو بحریہ فاج کے دامیان بہمی تعاون اور مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت کو بڑھانا تھا غزہ میں اسرائیل انسانیت سوس مظالم تھا رہا ہے جنیبا کنونشن کی شدید خلاف فرسیاں کی جا رہی ہے اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی پر جوابتیں بنانا چاہیے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے پاکستان مقبوضہ کشمیر میں چار کشمیریوں کی شہادت کے واقعے کی مضامت کرتا ہے اقوام متحدہ کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف فرسیوں کا نوٹس لینا چاہے خطر میں غزہ جنگ بندی مذاکرات آج بھی جاری رہیں گے امریکی مصری اور قطری حکام کی شرکت اسرائیلی وفد بھی شریک ترجمان امریکی قوم سلامتی جان کربی کہتے ہیں دوہو میں امید افضا بادشت شروع ہو گئی ہے فوری طور پر معاہدہ ہونے کی توقع نہیں اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ بھی جاری سات اکوبر سے اب تک شہید ہونے مالوں کے تعداد چالیس ہزار سے بڑھ گئی جب آلیہ کیمپ میں رات گئے حملہ بچوں سمیت متحدد فلسطینی شہید ہو گئے مغربی کنارے میں شدت پسندوں کے فلسطینیوں کے گھروں پر حملے کئی گھروں کو آگ لگا دی حملوں میں ایک فلسطینی شہید اور ایک زخمی بنگلہ دیش میں دوران احتجاج مظالم کی تحقیقات اقوام متحدہ کی ٹیم کرے گی اقوام متحدہ کی ایفیکٹ فائنڈنگ ٹیم اکلے ہفتے اڈھا کا پہنچے گی عبوری حکومت کے رانوہ محمد یونس کا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ سے ٹیلی فانیک رابطہ تشدد کے ذمہ داروں کا تعیون کرنے سے متعلق تباتلہ قیال مدر بنگلہ دیشوی طلبانی عوامی لیگ کے حامی و کوشیق مجیب الرحمن کی برسی منانے سے روک دیا بھارت کے یام آزادی پر واشنگٹن میں سکھوں کا احتجاج بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج مظاہرہ مظاہرین نے خالستان کے پرچم اٹھا رکھے تھے مدی حکومت کے خلاف شدید نارے بازی بنگلہ دیشوی کے ٹیم کا قضافی سیڈیم لاہور میں تین روزہ پریکٹس ایشون ختم مہمان فاسٹ بالر شریف الاسلام کا کہنا ہے بہترین پریکٹس انتظام پر پی سی بی کے شکل گزار ہیں پاکستان کے بیٹنگ مضبوط لیکن ہمارے پاس بہترین بالرز ہیں بابر آزم کے وکٹ لینا خواب ہے مہمان ٹیم کا لاہور سے اسلام آباد پہنچے گی تین دن راولپنڈی سٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی پہلے ٹیسٹ ماچکی سگست راولپنڈی میں شروع ہوگا پرویڈنس کا گراؤنڈ بیٹرز کے لیے قبرستان بن گیا جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کے دامین دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن سترہ وکٹیں گر گئیں جنوبی افریقہ کو ٹوچ جیت کر بیٹنگ کرنا مہنگا پڑ گیا ویسٹ انڈیین بالرز نے تباہی مچا دے شمار جوزف نے پانچ جیڈن سیلر نے تین بیٹرز کو ٹھکانے لگایا پوری ٹیم ایک سو سات رنج بنا پائی جواب میں پروٹیز پولرز نے بھی ستانوے رنج پر ساتھ وکٹیں گرہ دیں